اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں ہوں اسی مقبال آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جانا تو داستو ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک پیارے پاکستان میں قانون کچھ اس طرح ہے کہ ٹمارٹر آلو پیاز بیچنے والوں کے تو گورنمنٹ ریٹ لسٹیں جاری کرتی ہے اور جو قریب قسام جو فصلیں بیٹا ہے اگاتا ہے اس کے لیے تو گورنمنٹ ریٹ لسٹیں جاری کرتی ہے لیکن میڈیکل کے لیے ڈاکٹروں کی میڈیکل کے لیے اور لبائٹری میں ہونے والے ٹیکسٹ وغیرہ کے لیے صحت کے اوپر کیوں کوئی کیوں کوئی لسٹیں جاری نہیں کی جاتی کیونکہ یہ بیزنس ہیں گورنمنٹ میں ہی کیونکہ یہ بیزنس ہیں گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے اداروں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کے اس لیے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کے یہ بیزنس ہیں اس لیے ان بیزنس کو کی لسٹیں جاری نہیں کی جاتی جو پیداوار کرتا ہے جو پروڈکشن کرتا ہے اپنے ملک میں اپنے ملک کے لیے اور اپنے یہ ذرا مبادلہ کمانے کے لیے اپنے لیے کچھ کمائی کرنے کے لیے اپنی روزمارہ زندگی کیوں گزارنے کے لیے ان کی ریسٹ لسٹیں جاری کی جاتی ہیں کیونکہ اس ملک میں غریب عوام کسان اور مزدور طبقہ حق کی آواز اٹھانے سے کاثر ہے اس لیے غریب کے حال پر کوئی ترس نہیں کھائے گا جب بھی غریب آواز اٹھائے گا تو ان کے حالات پر ترس کھایا جائے گا ورنہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے تو مام دودھ پلاتی نہیں ہے عوام حق کے لیے آواز اٹھائے گی نہیں ہے اور گورنمنٹس کو حق اپنا دے گی نہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو میرے یہ چھوٹا سا ٹاپک سمجھ آگے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں خوشیاں بانٹیں ہسے مسکرائیں یہی زندگی کا اصول ہے اور یہی زندگی جینے کا دستور ہے دعا میں یاد کر رکھیں اللہ حافظ